بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس کے بھی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رنط فرغسین ناظرین آج کی ویڈیو اپنی نویت کے اعتبار سے سب سے مفرد حصیت رکھتی ہے اس لئے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ ہماری اس قاوش سے آپ مستفید ہو سکیں اور آپ کو سرات مستقیم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محمد وعالی محمد کے صدقہ نصیب ہو سکیں ناظرین روحانیت کے مطلقہ ایسی ویڈیوز بڑی محنت اور تحقیق کے بعد تیار پی جاتی ہیں اس لئے نہائید عدب سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے لئے حوصلہ فضائی کا ذریعہ بھی جزاکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ کہنے کی فضیلت اور انشاءاللہ کے وظیفہ کے بارے میں بتائیں ناظرین دین اسلام میں انشاءاللہ کی بڑی اہمیت ہے اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا فرض بھی ہے اور سنت بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرح سے قرآن میں بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی کہو کہ میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ضرور بولا کریں کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی کام کہا کریں کہ یہ میں کام کروں گا تو اس میں انشاءاللہ ضرور بولا کریں کیونکہ ناظرین انشاءاللہ کہنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب کسی کام کے آغاز میں انشاءاللہ بول دیا جاتا ہے تو اس کام کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ لے لی حضرت عبداللہ بن عباس ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو یاد رکھیے جب بھی آپ کو یاد آئے تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے اس سے کام میں برکت ہوتی ہے ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنے بندوں کے کام میں آسانی فرماتی ہیں جس سے ہر مشکل سے مشکل کام بھی اللہ کی رحمت سے سہل ہو جاتا ہے ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی فرد انشاءاللہ شریع کا وظیفہ اکبر مکمل کر لیتا ہے تو وہ شخص زندگی کے ہر ہر معاملے میں کامیاب اور کامران رہتا ہے ایسا فرد اگر مٹی کو ہاتھ بھی لگا دے تو وہ اللہ کے حکم سے سونا بچ جاتی ہے انشاءاللہ کی روحانی تثیر کے بارے میں سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں جو شخص انشاءاللہ کا وظیفہ اکبر مکمل کر لیتا ہے تو اس فرد کو اللہ کی چاہت اور محبت نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ یعنی اگر اللہ چاہی ان الفاظ کی تثیر سے انسان کی روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور جب انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے تو پردہ غیب ایسے ہوتا ہے جیسے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولنا یوں تو ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کے ہر ہر لفظ کی تثیر اپنی مثال آپ رکھتی ہے لیکن وظیفہ انشاءاللہ ان تمام وظیفوں کو شروع کرنے کی سب سے پہلی کڑی سبجی جاتی ہے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں انشاءاللہ کا وظیفہ اکبر اگر کوئی فرد مکمل کر لیتا ہے تو ایسا شخص خود بھی بے پناہ روحانی طاقت کا حامل ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی مستفید کر سکتا ہے لیکن ناظرین یاد رہے کسی بھی وظیفہ سے جو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے انسان کی اپنی ہرگز نہیں ہوتی انشاءاللہ کا وظیفہ اکبر کرنے کے لیے آپ نوچندری جمعیرات کو روزہ رکھیں اور حسب تفیق صدقہ کریں اور اگلی نوچندری جمعیرات سے پہلے پہلے آپ نے چودہ لاکھ بار انشاءاللہ مکمل محبت یقین اور عقیدت کے ساتھ لاکھ کرتا ہے دوران وظیفہ آپ کچھا پیاز کچھ مولی اور کچھا لیسن ہرگز استعمال نہ کریں ہر قسم کی الکوہل والی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں ناظرین کوشش کریں دوران وظیفہ لڑائی جھگڑا جھوٹ چوری عیبت چوگلی سے مکمل طور پر استناف کریں یہ شہری شرائط وظیفہ کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے ان شرائط پر عمل کرنے سے وظیفہ انشاءاللہ اپنے تمام روحانی کمالات کو باکمال ظہور کے ساتھ انشاءاللہ ضرور پورا کرے گئے جس کی خیر و برکت سے آپ کی روحانی طاقت میں بیجلی کی کڑک کی طرح اضافہ ہوگا ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں فیض اور روحانی طاقت کا ظہور صرف اسی صورت قائم رہتا ہے جب تک انسان شریع احکامات کی پبندی کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ روحانی طاقت عطائی ہوتی ہے اگر آپ شریعت کے پبند نہیں ہیں تو یہ روحانی طاقت جو کہ عطائی ہے اپنے حقیقی مسکن کی طرف واپس چلی جاتی ہے اگر آپ یہ روحانی طاقت حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو انشاءاللہ قرض مرض تندستی غربت و افلاس رزق کی بندی کاروباری نکامی شادی کی بندی شیعہ رکاوٹ اولاد کی بندی کالا جادو اور صفلی جادو سہر افات و بلیات ناگہانی افات دشمن کا قوف الگرز زندگی میں خائل ہونے والے ہر مسئلے سے یقینی اور حتمی نجات آپ خود بھی حاصل کر سکتی ہیں اور لوگوں کو بھی مستفید کر سکتی ہیں نظر اس کے علاوہ بزرگ مزید فرماتے ہیں اگر آپ دران وظیفہ نقش اسم آزم مشک و زافران اور عمبر کے ساتھ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کہ وظیفہ اکبر کی روحانی طاقت ان نقوش پر بھی زم ہو جاتی ہے اور آپ دران وظیفہ اسم آزم کے احسار میں بھی رہتی ہیں ناظرین کوئی بھی وظیفہ اکبر کرنے کے لیے سب سے پہلے روحانی احسار بہت ضروری ہے جو کہ اسم آزم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا اس نقش مبارک کی برکت سے آپ دران وظیفہ مکمل روحانی احسار میں بھی رہتی ہیں اور ہر قسم کا وسوسہ آپ پر غلبہ بھی نہیں پا سکتا اسم آزم کی مکمل تفصیل کے لیے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مجود ہیں ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ نقش اسم آزم خود بھی تحریر کر سکتے ہیں اگر آپ نقش اسم آزم خود تحریر نہ کر سکیں تو یہی نقش مبارک مشکو زافران اور عمبر کا حدیعہ لالت چار سو پچاس رپے ادا کر کے آپ سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹی سی ایس کوریل کی فیز بھی سائل کے زمہ ہوتی ہیں ناظرین یہ چار سو پچاس رپے نقش کے لیے حدیعہ لاغت ہے حدیعہ اجرت نہیں کیونکہ دین میں حدیعہ لاغت ضرور جائز ہوتا ہے حدیعہ اجرت جائز نہیں ہوتا ناظرین سلسلہ کی طرف سے نقش اسم آزم لکھنے والے وہ متقی اور پرہزگار افراد ہوتی ہیں جنہوں نے اسم آزم چودہ لاکھ بار تلاوت کر کے اس کی زکاة دادی ہوتی ہیں ناظرین یہ نقش مبارک رمضان شریف میں تیار کیے جاتی ہیں اس لیے ان کی فضیلت اور اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تطلوع ہو سکتا ہے مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اسم آزم اپنے فیض کا ظہور نہ کرے مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی حاجت جائز اور نیک ہونی چاہیے وظائف اور نقوش کی مزید معلومات کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0301 851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی نیک اور جائز حجات کو محمد و علی محمد کے صدقہ میں پورا فرمائیں آمین تم آمین یا رب العالم موسیقی